اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے جی اکسیجن انہیل کریں گے کاربن ڈائیک سائٹ کو اکسیل کریں گے سیکنڈ ٹائیم لاسٹ ٹائیم الحمدللہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم آمین اللہم فقہنا فی الدین آمین آج انشاءاللہ ہم اگلی آیات پڑھیں گے سورہ البقورہ کی اور ہم پڑھیں گے آیت نمبر سکس اور اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے تجوید کے ساتھ تاکہ خوبصورتی سے یہ ادا ہو جائے ٹھیک ہے اور اچھا جی اور ہم میں بسم اللہ جو استعظہ بسم اللہ دوبارہ اس لئے پڑھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے جو مدعارد بناتے ہیں سیکنڈ لاس لیٹرز کا مد لیٹر ہوتا ہے جس بھی ہم ورڈ پہ انڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر استعظہ بسم اللہ دو رکھتے ہیں تو اس کی سٹریچنگ کی مقدار بھی دو ہوتی ہے فور ہے تو فور ہوگی اندر اور سکس ہے تو سکس رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ ون سٹنگ کی بات ہو رہی ہے چاہے آپ دو منٹ کے لئے قرآن پاک پڑھیں پانچ پڑھیں ایک گھنٹہ پڑھیں یا پورا دن پوری رات پڑھیں تو آپ نے جتنی مقدار ون گو کی ون سٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کے مقدار جو ہے رکھیں ہم چار رکھتے ہمیشہ تو ہم چار رکھیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ اور سکھانے کے ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ علم الوقوف بھی ہم ساتھ ساتھ اس میں پڑھیں گے اس لئے میں کم آیات لے کے چل رہی ہوں ایک ایک دو دو آیات اس وجہ سے تاکہ یہ اچھے سے ہمیں آ جائے جو ہی ہم اس پہ ہمارا کابو ہو جائے گا ہماری فلوینسی ہو جائے گی اور مخارج اور اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم زیادہ آیات لیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پھر تین لیں چار لیں پانچ لیں ٹھیک ہے اس طرح انشاءاللہ اللہ کہہ جس طرح میرا رب چاہے گا پھر اس طرح کریں گے دوبارہ ہم اس طرح بس پہلا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب میں آپ کے سامنے کاؤنٹنگ کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے کہا کیا جو انگو تھا جو میں نے وہ کیا یہ میم تھا ٹھیک ہے فور سریچنگ کے بعد میم پہ میں نے دونوں ہنٹوں کے خوش کیسے ملا لیں رحیم جب آپ پوری طرح دونوں ہنٹوں کو کلوز کریں گے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو میم کے لئے آپ کے دونوں ہنٹوں ہیں ان کا ملنا ضروری ہے تاکہ آواز چلے اور توسط اس میں شو ٹھیک ہے اظہار ہو اس کا اچھا ہماری جو آج کی آیت ہے وہ یہ آیت ہے پہلے ہم ایک دفعہ یوں پڑھیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک ورڈ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے تو چلیں بلکل سیدھا بیٹھنا ہے ٹھیک ہے جہاں ہماری آواز ٹوٹ جائے گی وہاں پہ ہم نے وقف کر لینا ہے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں ان اللہزین ان بلکہ ایسے کرتے ہیں ایک ایک پہلے ورڈ کر لیتے ہیں پھر ملا کے ہم پڑھتے ہیں وہ زیادہ صحیح رہے گا اور ہم یہاں پہ جمعاؤ دے رہے ہیں یہاں رکنا نہیں ہے میں یوں نہیں بول سکتی ہے اس پہ میں نے رکنا نہیں ہے جمعاؤ دینا ہے اور میں یوں بھی نہیں کہہ سکتی یہ بھی نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے پہلے میں رکھی رکنا نہیں ہے آپ لوگوں نے وہ رونگ ہے آپ نے جمعاؤ دینا ہے پہلے ساکھیں اور دوسرے متحرک آپ نے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ہے ٹھیک ہے اور راک کیونکہ دھمہ کے ساتھ ہے موٹائی سے ادا کریں گے ٹھیک ہے اور سین بھی باری کے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں ہماری مد بن رہی ہے اور کونسی مد الواجب المتصل کیونکہ حرف مدہ ایک ہی کلمہ دیکھیں اس پہ حرف مدہ آکے فوراں بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہے ہیں کیسے پڑھیں گے سا وے ان اور حمزہ فارثور سے ہم کلیر سے ظاہر کرنی ہے ان ٹھیک ہے اے اے ان اور دمہ جو ہوگا وہ ہمارے حمزہ پر ہوگا اور نون ساکن پر ہمارے ان رول ہوں گے ٹھیک ہے سا وے ان سا وے ان اور جو نون کا ساکن ہے اس کا ہنہ ناک میں محسوس کرے ٹھیک ہے عالیہم عالیہم ہا عائن فتح عالیہم ہا کسرہ کے ساتھ ہی کی آواز آنی چاہیے ہم 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 اب وہی والی بات آگئی کہ میم پہ ہم نے دونوں اٹھے کے خوشکسے ملا لینے ہیں ٹھیک ہے سکون کا کیا مطلب ہے مل جائیں گے آپس میں عالیہم عالیہم ان اللذین کفاروا سواء ان عالیہم اچھا پھر ہمارے پاس یہاں دو حمزہ شروع ا اور دونوں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں حمزہ فتح ا دونوں کہاں سے فارد سوڑ سے ادا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ا اچھا اب آپ دیکھیں کہ ا ان میں پڑھ رہی ہوں آگے میں نے اس کا ذال جو ہے ہمارے پاس کہ یہ اظہار کا لیٹر نہیں ہے یعنی اس کی وجہ سے ہم نون کا اظہار نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس اخفال کا لیٹر ہے تو ہم نے اس کو چھپا لینے ہے اس کو پورا اگر میں ورڈ پڑھوں گی اور راج ہے وہ مخفم پڑھ جائے گی کیونکہ راج ساکن سے پہلے ہمارے پاس فتح آ رہی ہے ٹھیک ہے اور تقریر واضح ہوگی اور دونوں ہمز آوازیں ہونے چاہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میم ہارٹ کیونکہ دمہ کے ساتھ ہے تو رولنگ ہوگی میم پہ ہم نے ان رول کرنے نا اور تاکہ اس کی آواز اس میں جو توسط ہے تو وہ جو اظہار ہے اس کا وہ ہم شو کریں گی ٹھیک ہے اچھا جی دوبارہ پڑھتے ہیں کاملہ گریٹ کا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے بس یہ ذہن میں رکھے گا ٹو کاؤنٹس کا ٹھیک ہے اچھا پھر ام لم اب دیکھیں اگین میم کا قانون آ گیا کہ ہم نے کیا کرنے ہیں ام لم ام لم یعنی میم پہ پورا جانے ہیں ہم اس طرح نہیں بول سکتے کیونکہ ہماری عادت ہے نا ہمیں آیات جو ہیں یہ رٹی وی حفظ دیتا ہوں ام لم ام لم تو آپ دیکھیں اپنے حق نہیں ادا کر ہم کیا کریں گے ام لم ام لم لام کے مخرج پہ پورا جانے ہیں حمزہ کے مخرج پہ اور میم ساکن پہ بھی ام لم ٹھیک ہے تنزرہم اچھا آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا مطلب میرے ساتھ ہیں آپ لوگ یا نہیں آپ نیٹ ہے یا نہیں ہے مجھے نظر تو خیر آ رہا ہے ٹھیک ہے ام لم تنزر تنزی تنزیر اور اخفا کیسے کریں گے ہم نے کیا کرنے کہ ہم نے جب بھی نون ساکن تنمین کے بعد ہمارے پاس اخفا کے لیٹر میں اسے کوئی لیٹر آگیا اخفا کے لیٹر کون سے ہمارے پاس تھروٹ کے لیٹرز نہ ہو یا ارملون کے نہ ہو بے نہ ہو علیف نہ ہو تو باقی جو لیٹر بچ جائیں گے نا فیفٹین وہ اخفا کے لیٹرز اس میں سے کوئی بھی آئے گا تو رائٹ اوئے ہم نے حرف اخفا کے قریب جانا ہے اور غنہ ریٹین کرتے ہوئے ٹھیک ہے نون کو چھپاتے ہوئے اور جب کاملہ گریٹ کا ہو جائے گا تو پھر ہم ذائل کسرہ کے ساتھ اسے فملی ادا کریں گے اور کیونکہ روہ ساکن سے پہلے آ رہی ہے کسرہ اوریجنل کسرہ تو یہ روہ باریک ہوگی ذیر 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 ٹھیک ہے ام لم تنذیر ام لم تنذیر اور پھر ہم تنذیر ہم ہم نہیں بولیں گے ٹھیک ہے ہم 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 ٹھیک ہے کیسے بولیں گے ام لم تنذیر ہم ام لم تنذیر ہم ام لم تنذیر ہم ٹھیک ہے پھر ہے لا لا باریکی سے لا یؤمنون 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 لا یؤمنون ٹھیک ہے اور جو نون ہے آخر میں کیونکہ ہم اسے ساکن کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا اظہار بھی کرنا ہے نون کے اس پہ جانا ہے ہم نے اور اس کا توسط ہم نے شو کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اسے دوبارہ پڑتے ہیں ہم سانس کھینچیں گے جہاں ہمارے سانس توک جائے گی وہاں ہم نے وقف کر لینا ہے ٹھیک ہے سانس آواز توڑ دینی ہے اور پھر اعادہ کر کے واپس سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے چلیں سانس لمبی کھینچتے ہیں یہاں سانس ٹوڑ گئے یہاں رک گئے ٹھیک ہے اور ہم نے علی السکون کیا وقف علی السکون ٹھیک ہے پہلے سے ساکن پر ہم رک گئے اب ہم عادہ کرتے ہیں ہم یہی سے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سانس کھینچیں گے اَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٹھیک دوبارہ پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو آواز آرہی ہے یا نہیں آرہی کیونکہ مجھے یہاں پہ کوئی ریسپونس نہیں مللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا چلل اگر آپ مجھے بتا دے یہ میسیجز جو ہے یہ بلکل اپنے جگہ پہ ہیں اور دو لوگ جائے ہیں تو آپ لوگ آواز آرہی ہیں مجھے بتائیں آواز آرہی ہیں آپ لوگ فالو کر رہے ہیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں ٹھیک اچھا اگر ابھی نہیں ہو رہا کچھ بھی تو پھر آپ لوگ یہاں پہ ریکارڈنگ ہوگی تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ٹھیک چل یہاں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک دوبارہ پڑھتے ہیں ساتھ لم بھی کھینچیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم پہ گیا اور میم پہ آپ نے اظہار کیا اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ تاہا پہ ہم نے دمہ گلائی دینی تنذِر اور نون جہاں پہ خواہ ہوگا نا وہاں ان رول ہو جائیں گے لیف سکت تنذرْهُمْ تنذرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٹھیک تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگی اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب انشاءاللہ ایک آیت ہے تو ایک آیت کو اچھے سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور سیشن اس سے زیادہ لمحہ نہیں کری کہ لوگ انٹرسٹ بوس کر دیتے حالانکہ قرآن پاک ایک حرف پہ ایک اجور دس نیکیا ہیں لیکن تیمپرمنٹ لوگوں کے بہت شارٹ ہو گیا تو زیادہ ٹائم جنرل ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کتنے سارے ان کے اپنی گھروں کے کام ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہاں قرآن کیلئے بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ٹائم ہمارا ہے ہم سے کوئی نہیں لے سکتا اور آپ لوگوں کو ضبردستی ٹائم چھیننا ہے دنیا سے ٹھیک ہے اور اسی لئے میں نے بہت کم ٹائم اس کا رکھا ہے تاکہ آپ سب لوگ جائیں اسے آرام سے جوائن کر سکیں اور ریپیٹ کر سکیں ایک ایک آیت کو اور بہت اچھے سے آپ لوگ کی ادائیگی ہو جائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سبحانہ ربکہ رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربع قلبي ونور صدري وجلاء حسنی وذہاب همی وغمی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و عطو بو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ